اسلام علیکم دوستو میرا نام ارسلی پریشی ہے اور یہ ویڈیو میسیج بڑا ایمپورٹنٹ ہے کہ ہم اسلامباد کب اس پار ارگنائز کر رہے ہیں 2017-18 اس کے حوالے سے کچھ ڈیٹیلز لوگ کچھ ان کو ایکسپلین کرنے کے لیے پلیئرز کو اور مینجمنٹس کو جو کلپ مینجمنٹس ہیں جو اس میں حصہ کر لے رہے ہیں تھوڑا سا ایکسپلین کرنے کے لیے ویڈیو میں نے بنایا تاکہ آپ ایزی سے اس کو سمجھ سکیں آپ کے پوسٹرز کلپ میں لگ چکے ہوں گے پوسٹر کے حوالے سے تھوڑا سا میں ایکسپلین کرنے کے یہ اسلامباد کب اسی طرح ہے جس طرح پجاب کب ہوتا ہے زند کب ہوتا ہے کے پی کے کب ہوتا ہے اسی طرح اسلامباد کب ہوتا ہے اس اس ایکچلی نیشنل کالیفائر تو اس نیشنل کالیفائر کی کیٹیکریز ہیں جو کہ نیشنل چیمپنشپ جس پر بیس پر ہوتی ہیں اس کی ہمارے پاس جو ہے وہ تین چار کیٹیکریز ہیں فرسٹ ہے ہمارا ایک اسلامباد کب جو ایک نارمل اینی ایج پلیئر کھیل سکتا ہے اس کے علاوہ جو ہے یہ سیمنتھ کب ہو رہا ہے ہمارا اسلامباد کب کو اس کے علاوہ ہمارا تیسرا انڈر سیونٹین سنوکر چیمپنشپ ہو رہی ہے اور اس میں سے بھی جو چار ٹاپ فور کالیفائی کریں گے وہ نیشنلز میں پارٹسپیٹ کریں گے اسی طرح انڈر ٹوانٹی کے جو سنوکر چیمپنشپ ہو رہی ہے وہ بھی ہمارے جو پلیئرز ہوں گے کالیفائی کریں گے وہ نیشنل چیمپنشپ کے لیے کالیفائی کر سکیں گے انڈر ٹوانٹی ایج کی کٹیگری میں اور اس انڈر سیمنٹین جو ہے وہ انڈر ٹوانٹی بھی کھیل سکتا ہے اور انڈر سیمنٹین بھی کھیل سکتا ہے اسی طرح جو انڈر ٹوانٹی ہے وہ سینئر اسلامباد کا بھی کھیل سکتے ہیں تو یہ ایک بڑا اچھا انٹرسٹنگ ٹورنمنٹ ہے اس کے علاوہ ہمارے پر اچھا انٹرسٹنگ ایک سیکنڈ اسلامباد کا ماسٹرز ہو رہا ہے جو فورٹی پلس کے پلیئرز جو کھیل رہے ہیں اور ابھی تک سارا سال کھیلتے ہیں پیکٹس کرتے ہیں وہ بھی اس میں پارٹسپیٹ کر کے کمپیٹ کر سکتے ہیں اچھا اس ٹورنمنٹ کی ڈیٹس کے حوالے سے میں کچھ آپ کو سسٹم بتا دوں کہ اس ٹورنمنٹ کا جو مین ایوینٹ ہے وہ ہوگا اپنا پاکستان سپورٹ سپورٹ کے سنوکر ہال میں جو کہ اس پورٹ سکتا ہے اسلامباد میں ہے لیکن ادھر تک پہنچنے کے لیے آپ کو کالیفائی کرنا پڑے گا ان پانچ کلبوں سے جس میں ہمارے پاس بریکرز شامل ہے بریکن رول ہے پوٹرز ہے رائلےز ہے اور سٹی سنوکر ہے تھوڑی سی میں ڈیٹیل اس میں کوکلی آپ کو بتا دوں کہ بریکرز کا ٹورنمنٹ کے ڈراؤز جو ہیں وہ اکیس تاریخ کو تقریباً شام چھ بجے نکل جائیں گے اس سے پہلے پہلے جتنی انٹریز آگئیں وہ ان کو ہم کانسیڈر کریں گے اس کے بعد کی انٹری نیکسٹ ٹورنمنٹ کی طرف بھیج دی جائے گی سو میک شور کریں گے پہلے تو اکیس تاریخ سے پہلے پہلے آپ انٹری اپنی بریکرز نوکر کلاب میں بھیج دیں جس کا نمبر یہاں پر اس پر بھی موجود ہے ہماری ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے فیس بک پہ بھی موجود ہے فورن سے پہلے رابطہ کر لیں اس کے علاوہ اکیس کو ڈراؤز نکلیں گے اکیس کو ہی ڈراؤز کی ساری ڈیٹیلز چارٹ بنا کے ٹونٹی سیکنڈ سے میچ سٹارٹ ہو جائیں گے تین یا چار سیشنز کے اندر وہ میں بتاؤں گا کہ کس طرح ہمارے ہم نے جو ٹیبل سپیر کی ہیں ریڈی کی ہیں اس کے حوالے سے اس کے بعد یہ ستائیس تاریخ کو ستائیس نومبر کو یہاں پر ختم ہو جائے گا پھر یہ ٹورنمنٹ ٹرانسفر ہو جائے گا ریکن رول پر اچھا وہ جو ہے اٹھائیس اور گیارہ کو جو ہے اٹھائیس تاریخ کو اس کی ڈراؤز نکلیں گے اگر شام چھے بجے اور یہ تقریباً انتیس نومبر سے چار دسمبر تک ریکن رول پر چلتا رہے گا اس کے نمبرز موجود ہیں جو لڑکے پہلے ٹورنمنٹ میں کوالیفائی نہیں کر سکتے وہ اس دوسرے ٹورنمنٹ میں بھی کھیل سکتے ہیں یہ بہت پلاس پوائنٹ ہے تو آپ کے پاس پانچ چانسز ہیں ڈیفرنٹ ٹلبز کے جس میں آپ پارٹسپیٹ کر کر کے اس کو بین کر سکتے ہیں یا کوالیفائی کر سکتے ہیں مین ایونٹ جو کہ سپورٹس کمپلیکس اسلامباد میں ہوگا ہر ٹورنمنٹ سے پانچ پلیئرز لیے جائیں گے اور یہ ٹوئنی فائی پلیئرز پر وہاں پر جو پلیئرز ہیں آرڈی کوالیفائیڈ ہیں لاسٹ یئر کے ان کے ساتھ وہ کمپیٹ کریں گے لیگ میچیز وہاں سے ڈیسائیڈ ہوگا کہ نیشنل چیمپنشپ کون پارٹسپیٹ کر سکتا اور اسلامباد کو کون ریپیزنٹ کرے گا اس کے بعد ہی ٹورنمنٹ ٹرانسور ہو جائے گا جی تو پورٹس پہ یہ پی ڈیو ڈیو ڈی میں ہے اور پانچ تاریخ کو اس کے ڈراؤز نکلیں گے شام 6 بجے اور یہ 6 سے 11 دسمبر تک وہاں پر آرگنائز ہوگا یہ ٹورنمنٹ پھر جو لڑکے وہاں بھی کالیفائیر نہ کر سکیں وہ رائیلز بلو ایریہ چلے جائیں گے یہ جناب ہمارا بارہ تاریخ کو 6 بجے اس کے ڈراؤز نکلیں گے رائلز کلپ کے اندر ہی اور یہ 13 سے 18 دسمبر تک یہ چلتا ر رہے گا ان کے میچز لاسٹ ٹورنمنٹ جو ہوگا کالیفائر کا وہ سٹی سنوگر جیٹین میں ہوگا وہ انیس تاریخ کو اس کے چھے بجے ڈراؤز نکلیں گے اور 20 سے 26 دسمبر تک یہ ٹورنمنٹ چلتا رہے گا تو ان تمام ٹورنمنٹ کے پانچ پانچ جو ہمارے ہوں گے ٹاپ سیڈڈ جو نکلیں گے پانچ پیئرز وہ 25 پیئرز ہو جائیں گے جن کو پھر مین ڈراؤز میں مکس کر کے مین ایونٹ کی جو ڈیٹس ہیں وہ لیگ میچز سٹارٹ کریں گے تقریباً 26 دسمبر 2017 سے اس کے بعد لیگ میں جو ساری ڈراؤز نکلیں گے 26 دسمبر کو اور لیگ میچ سٹارٹ ہو جائیں گے 27 دسمبر سے دو جنوری تک 2008 کی میں بات کرنا اس کے بعد پری کورٹرز میں آ جائیں گے اور کورٹر فائنل میں آ جائیں گے تین جنوری کو ہوگا اور اس کے بعد سیمی فائنل چار جنوری کو اور فائنل جو ہے وہ پانچ جنوری کو ہوگا اور یہ فائنل سارے ہم ایک ساتھ کریں گے فائنل سارے ہم ایک ساتھ کریں گے فائنلس فور آل کٹیگریز will be played on 5 جنور 2018 یعنی کہ سلامباد سینئر کپ، انڈر سیمٹین کپ، انڈر ٹونٹی کپ، ماسٹرز کپ جو ہے یہ چاروں کے فائنل ہمارے ادھر سپورٹس کانپلیکس میں ہوں گے so it's a good opportunity time ہے آپ کے پاس اکی سے پہلے پہلے maximum entries کروا دیں اپنی اپنی category میں fees بھی اس میں موجود entry فی کیا ہے اور make sure کریں کہ آپ کا چانس بنے نیشنز کلنے کے لیے بڑا proper ہوگا آپ نے dress code کا خیال رکھنا ہے اس کے علاوہ timing جو ہے بڑی strict ہوگی 10 minute بعد ہم ایک frame دے دیں گے اس کے بعد 20 minutes کے بعد دوسرا frame opponent کو دے دیا جائے گا 30 minutes کے بعد پورا match opponent کو دے دیا جائے گا strictly by our club management and tournament management اب میں آپ کو تھوڑا سا break breakers کا اپنا تھوڑا سا overview دیتا ہوں آئیں اس طرف میرے ساتھ یہ ہمارا یہاں سے آپ hall دیکھ رہے ہوں گے مجھے دکھائے گا میں تھوڑا سا ان کو guide کرتا ہوں یہ دیکھیں آپ کا یہ ہمارا جن لوگوں نے visit نہیں کیا یہاں پر ہمارا پہلا tournament جو ہے breakers پہ ہوگا qualifier وہ یہاں پر ہوگا جی اور ہم نے تقریبا چار ٹیبلز جو ہیں ان کی ان کا کپڑا چینج کر دیا ہے اور براکہ ٹیبلز ہیں جی یہ دو یہ تیسرا پول بھی ایک لگا ہوا ہے وہاں پر شینڈر ٹیبل لگے ہوئے ہیں اور یہ ہم نے آپ کو بہترین environment دینے کی کوشش کر رہے ہیں اس tournament میں تاکہ لوگ زیادہ زیادہ players جو آئیں وہ enjoy کریں تو i hope آپ ہمارے club کے environment کو enjoy کریں گے آکے participate کریں زیادہ سے زیادہ اور اپنے تمام دوستوں کو جو جو اس categories میں نہیں ہیں ابھی تک کھیلے یا ابھی تک نہیں جانتے ان کو ضرور آپ یہ موقع دیں کہ وہ اس میں participate کریں تو یہ جناب علی آج کا message تھا and i hope آپ لوگوں کو اس message سے کافی چیزیں glir ہوئی ہوں گی اگر وہ کچھ چیزیں رہتی ہیں آپ paul کر سکتے ہیں یہاں پر آنا پڑے گا ٹیلی فون پر entry نہیں ہوگی آ کر reception کے اوپر آپ اپنا id card copy لائیں گے ایک فارم ہے وہ فیل کریں گے اور اپنی category کی entry fee deposit کریں گے تو آپ کا نام ریسٹر ہوگا میں پھر بتا رہا ہوں کہ اکیس آپ کے نویمبر سے 6 بجے ہمارے یہاں پر draws نکلیں گے 6 بجے کے بعد کوئی بھی entry نہیں آئے گی تو اس کو accept نہیں کیا جائے گا وہ transfer کر دی جائے گی اگلے club میں اگلے tournament کے لیے تو یہ تھا جناب آج کا message practice start کریں اور looking forward to see you in this our breakers arena thank you very much اللہ حافظ اللہ حافظ